موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشمال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے بہت خاص سرین وظیفہ یہ ایک ایسا عمل ہے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک ایسا ایسا کام بھی حل کر دیتا ہے جو بالکل ناممکن ہوتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے نظروں کے سامنے حل ہوتا ہوا دیکھا ہے تو یہ وظیفہ جو روحانی وظائف چینل خاص طور پر آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں اس وظیفے کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انوکھی و غیبی مدد حاصل کرنے کا بہت خاص ترین عمل ہے لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو اس عمل اس وظیفے پر یقین کرنا ہوگا کہ سو فیصد ہمارا کام ہو جائے گا تب آپ اس وظیفے کو کرنا اور سننا شروع کریں اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا تو ہم آج کا وظیفہ شروع کریں گے اس سے بہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا حجز نہ بھولیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے نبی کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان سے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام کے اس فرمان کے مطابق ہمیں کسرت سے آپ علیہ الصلاة والسلام پر درود پاک پڑھنا چاہیے حضر سیدنا محمد بن حرب حلالی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ایک مرتبہ میں روزہ رسول پر حاضر تھا کہ ایک عربی یعنی عرب کے دہات کا رہنے والا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسپنا میں اس طرح عرض گزار ہوا یا رسول اللہ اللہ پاک کے نعاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سچی کتاب نازل فرمائی ہے اس میں پارہ پانچ سورہ نسا کی یہ آیت بھی ہے کہ اگر وہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ سے معافی چاہیں اور اصول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے تو اے میرے آقا و مولا میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے حاضر دربار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا شفاعت کرنے والا بناتا ہوں یہ کہہ کر وہ عاشق رسول رونے لگا اور اس کی زبان پر یہ اشعار جاری ہو گئے کہ اے وہ بہترین ذات جس کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا تو اس کی امدگی اور پاک عزگی سے میدان اور ٹیلے معاتر یعنی خوشبودار ہو گئے میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں جس میں پاک دامنی سخاوت اور افو و کرم کا بیش بہا خزانہ ہے پھر وہ عاشق رسول کافی دیر تک ان اشعار کی تقرار کرتا رہا اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا اشکبار آنکھوں سے وہاں سے رخصت ہو گیا حضرت سیدنا محمد بن حرب حلالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں سویا تو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوا آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اس اعرابی سے ملو اسے خوشخبری سناؤ کہ اللہ پاک نے میری سفارش کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ کھلی حقیقت بیان کرنا حقائق جو بھی میں نے بیان کی ہے واضح ہے کہ اس اعرابی یعنی دہاتی کا رونا اس کا گریہ و زاری کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تڑپنا آپ کو بکارنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آنسو بہانا کام آ گیا خود اللہ پاک کے محبوب نے اسے مغفرت کی بشارت عطا فرمائی یاد رکھئے جہاں پانی بہتا ہے وہاں سبزہ اکتا ہے اور مدینہ شریف کی تو کیا ہی بات ہے وہاں جو آنسو بہائے تو اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں وہاں مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں گاروں کو دامن رحمت میں لیا جاتا ہے وہاں بے سہاروں کی بگڑیاں بنتی ہیں وہاں غم کے ماروں کی غم خواری کی جاتی ہے وہاں حاجت مندوں کی حاجت روائی کی جاتی ہے یہ وہ برکت مقام ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے جھولیاں بھر کے جاتا ہے جو مدینے جاتے ہیں وہ دل کی مرادیں پاتے ہیں اور جنہوں نے دنیا بھر کی سیر کی ہوگی ان کے پاس وہ نہیں ہوگا جو جنہوں نے مدینہ میں جا کر پا لیا ہو گیا تو مدینہ طیبہ ایسا ببرکت و عظمت والا مقام ہے کہ جو وہاں جاتا ہے اس کا واپس آنے کو جی ہی نہیں چاہتا تو آپ لوگ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا مانگا کریں آپ کا وسیلہ لے کر کہا کریں کہ قلت ہیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ آنسو بہایا کریں اور اللہ پاک سے جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا میری ایک بہن کچھ دنوں پہلے عرض کرتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا بہت زیادہ مجبور پریشان حال تھی ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا کیونکہ گھر میں پیسہ بھی نہیں تھا تو اب ان کو خواب میں زیارت ہوئی آقا کرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ عمل بتایا کہ یا کہارو کا وظیفہ کرو تو آج وہی وظیفہ میں آپ کے سامنے بتانے لگی ہوں اس بہن وہ بہن کہتی ہیں میں نے یہ عمل کیا اس عمل سے چند ہی دنوں میں اللہ پاک نے میرا تمام کام حل کر دیا اور اللہ کی مدد بھی حاصل ہوئی تو آپ نے کرنا کیا ہے کسی بھی وقت کسی بھی دن کے حصے میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک سادہ کاغذ لینا ہے اور اس پر آپ نے اکیس بار یا کہارو اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے اور نیچے آپ نے یا کہارو اکیس بار کسی نیلی پینسل سے لکھ لیں لکھنے کے بعد اس کو تیہ لگا لیں تیہ لگا کے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گھر میں کسی جگہ پر اس کو کسی بھاری چیز کے نیچے رکھ دینا ہے کوئی بھی گھر میں چیز ہو پتھر ہو سل ہو بٹا ہو کچھ بھی ہو آپ اس کے نیچے اس کو دبا دیں یا کہارو کے لفظ کو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک یہ پڑھنے کے بعد اکیس بار آپ نے ایک ہزار بار یا کہارو اول آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ اے آدھا گلاس پانی کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے باوضوح حالت میں دم کرنے کے بعد اب وہ پانی آپ نے اپنے سینے پر چھڑک لینا ہے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک لیں اپنی شاپ پر چھڑک لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رات و رات آپ کا کام بن جائے گا کوئی بھی حاجت ہے پر نیت ضرور کر لیں کہ میں فلان حاجت کے لیے اس عمل کو کر رہا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے آپ کا بہت جلد کام کر لیا ہے اب اس عمل کی اجازت بہت زیادہ ضروری ہے عمل کی اجازت کے لیے آپ کو کم از کم آپ کو کم از کم بیس بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں میسیج کرنا ہوگا آپ کو انشاءاللہ عز و جل اجازت دے لی جائے گی تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا وظیفہ میرے جن بہن بھائیوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے ہمیں وارس ایپ کیجئے انشاءاللہ عز و جل گھر بیٹھے آپ کو مکمل تجوید کے ساتھ آن لائن قرآن پاک پڑھایا جائے گا تو اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ فی امان اللہ